بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت المبارک کی شام تک چوچاہو مل جائے گا بس تین سجدے کر کے اٹھنے کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح کریں مال و دولت کا ڈھے لگ جائے گا گزشتہ مجھے ایک بہن کا میسیج ہے اور کہتے ہیں ہم مفتدہ کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ صبح پنے شام کو ہماری حجات پوری ہو جائیں صبح پنے شام کو دلی خواہشات ہماری پوری ہو جائیں جائز حجات پوری ہو جائیں صبح پنے شام تک ہمارے پاس مال و دولت کا ڈھے لگ جائے رزق کی برسات ہو رزق کی دولت کے ہمارے گرنوں پر بارش ہو ہمارے تمام مسائل حال ہوں کوئی ایسا آسان سا وظیفہ بتا دے تو انہی کو یہ وظیفہ بھی بتا ہے اور آپ کے سامنے بھی شیئر کرو انتہائی آسان وظیفہ ہے کہ جمعے والے دن کرنا ہے اور جمعے کی شام تک انشاءاللہ عزیز رب کی ذات آپ کو وہ وہ چیزیں آتا فرمائیں گی جو آپ نے کبھی سوچا تک نہ ہوگا انتہائی آسان سا وظیفہ ہے بس یہ تین سجدے کرنے ہیں اور اٹھنے کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح کرنے ہیں تو کیسے کرنا یہ عمل اس ویڈیو کے اندر شیئر کرنا ویڈیو کو مکمل دیکھی چینل کے اوپر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل ایکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی تمام لیٹر سویڈیز آپ کو بروقت مل سکیں چاہتے ہیں کہ شام تک جو بھی آپ کی دلی خواہشیں مرادیں ہوں وہ پوری ہو جائیں گھر میں رزق مال و دولت کا ڈھیگ لگ جائے بے برکتی سے اور تنگ دستی سے نجات مل جائے تو بس جمعے والے دن تین سجدے کریں اور اٹھ کر ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح کر لیں یہ تسبیح آپ نے سی باتوں کی انگلیوں پر ہی کرنی ہے انشاءاللہ اسی وقت سب کچھ نصیب ہو جائے گا چاہے کروڑ ہی کیوں نہ ہو یعنی آپ کو کروڑ اور پی بھی چاہیے تو بھی انشاءاللہ رب کی ساتھ آپ کے لئے منظور کر لے گی انتہائی آسان عمل ہے کیسے کرنا ہے عمل یہ ہے جمعے والے دن کم سے کم تین نماز کے بعد تین سجدے کریں کوئی سی بھی تین نمازیں ہو آپ کے پاس فجر ہے زہر ہے جمعہ ہے خوام ملدوں کے لئے مسجد میں خوامتین کے لئے گارزور کی نماز ہے اثر ہے مغرب ہے شاہ ہے پائن نمازے میں سے تین نمازوں کے اندر آپ عمل کر لیں کیونکہ بعض دفعہ بہت سارے لوگ اس کو بعد میں دیکھیں گے ان کے بعد ٹیم نہیں ہوگا یا وقت نکل چکا ہوتا ہے تو اس لئے تین نمازوں کا کا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگر یہ جمعہ خدا نہ خاصا نہیں بھی ہو سکا تو آپ کسی بھی جمعہ یانے والے کسی جمعہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں کیسے کرنا عمل نمبر ایک آپ نے فرض پڑھنے فرائز کے بعد آپ نے ایک پہلے سجدے کے اندر جانا ہے کیونکہ سجدے میں جا کر جو سجدے کی عام تسبیح ہے سبحان ربیہ العلہ تین پائنٹ سات نو گیارہ جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں اٹھنے کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں پر آپ نے اکیس مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکہ انہی کنت من الظالمین یہ پڑھنے یہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سجدے کے اندر چلے جانا ہے پھر سجدے سے اٹھ کر آپ نے ٹوئنٹی تری تئیس مرتبہ پڑھنا یا وہابو یہ بھی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے پھر آپ نے پڑھ کر تیسے سجدے میں جانا ہے تیسے سجدے سے اٹھ کر آپ نے اگین ٹوئنٹی فائف مرتبہ پڑھنی ہے سورة القوسر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عطوئنا کل قوسر فصول لیو ابی کون حر ان نشانیہ کا اول یہ پڑھنے ہے اول آخر تین مرتبہ دروشیب ہر عمل سے پہلے پڑھیں گے یعنی آیتِ گریمہ سے پہلے بھی تین مرتبہ دروشیب اول آخر دوسرے سجدے کے بعد یا وہابو پڑھیں گے اس میں بھی اول آخر تین مرتبہ دروشیب اور تیسرے سجدے سے اٹھ کر جو سورة القوسر پڑھیں گے اس میں بھی اول آخر تین مرتبہ دروشیب پڑھنی ہے آسان سا عمل ہے ایک دن کرنا ہے انشاءاللہ ضرور کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت فائد ہوگا یہ تھی آج کی ویڈیو میں کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کیجئے فیملی فرنٹ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹیوڈیو کے اندے تب تک کیلئے اللہ حافظ